امام سے پہلے کوئی بندہ رکوع سجدے میں چلا جائے تو اس سے مقتدی کی نماز ٹھوٹے گی نہیں اس بارے میں حصول یاد رکھئے گا کہ امام سے پہلے اگر کسی نے تکبیر ہے تحریمہ جو پہلی تکبیر ہے وہ امام سے پہلے کسی نے ختم کر لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی اگر امام سے پہلے کوئی رکوع سجدے میں چلا جاتا ہے اور امام بھی اس کو آکر رکوع میں پا لیتا ہے سجدے میں پا لیتا ہے تب تو نماز درست ہو جائے گی اور اگر امام سے پہلے یہ رکوع میں چلا گیا اور امام کے رکوع میں جانے سے پہلے پہلے اٹھ گیا یا امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا اور امام کے سجدے میں پہنچنے سے پہلے پہلے اٹھ گیا تو اس صورت کے اندر اس کی نماز فاسد ہو جائے گی